آج مرہیٹن نیو یارک میں ریاست جمعہ کشمیر سے غیر ملکی افواج کے مکمل انخرار اور جبری قبضے کو ختم کر رہے انڈیا اور پاکستان کی ملی بغت اور اکوہ متحدہ کی مجرومانہ خموشی کے خلاف بہت بڑا اتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں اوہر سیز کشمیریوں کی تعداد شامل تھی جس میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے پرگرام کو کمیاب بنانے میں ایم کردار ادا کیا مقررین نے ریاست جمعہ کشمیر سے جبری قبضے کو فوری طور پر ختم کرنے اور اکوہ متحدہ کی مجرومانہ خموشی کے خلاف آواز بلند کی سیز کشمیریوں نے اپنے مطالبات منڈرنرم کی صورت میں یونائٹر نیشن کے سامنے پیش کیے سیز کشمیریوں کی جانب سے اکوہ متحدہ کے خلاف شدید نعرہ بازی کی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ دونوں ملکوں کی افواج کو فوری طور پر ریاست جمعہ کشمیر سے انخلاق کو یقینی بنایا جائے اور ریاست جمعہ کشمیر کے حقوقت بارپور تحفظ کیا جائے پرگام کے اختتام پر منتظمین نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور اس پرگام کو کمیاب بنانے اور اپنا کردار ادا کرنے پر کشمیری عوام کا دل کی اتھاگریف سے شکریہ ادا کیا مکمل تفصیل جانیے جمعہ کشمیر ٹی وی کی اس خصوصی رپورٹ میں کشمیری میکنن شکریہ اکٹھا now ہم مطابق للبربربربرalt نل�이 �Ben 인 apartment ہماری 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 ڈال شکرید ہماری ہماری چین کننم ہماری ہماری買 뜻 ہماری 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 ہر Länder ہر س metrics ہریں کشمیر ہرے ان ت achieڑے ہرے وہ ہرے ان تPS ہرے انت asteroid ہرے انت ہرے انت ہرے انت ہرے انت ہر یہ ہری انت ہر س DAX ہرے انت ہرے انت یہ انڈر ہڈا رہے 되는 محаствいた جو بارڈ نیشست آپ انڈر جو محہم مح طرف ہماری کشمید ہماری کشمید what we want what we want no justice no justice hum kya chate ya hak hamara hum kya chate haak hamara india se chahiye pakistan se chahiye what we want what we want no justice no justice hum kya chate haak hamara is par bhi chahiye us par bhi chahiye haak hamara what we want what we want foreign forces foreign forces foreign forces what we want three kashmir what we want three kashmir foreign forces out kashmir foreign forces out kashmir three four one two three four one two three four foreign forces quit kashmir out out what we want what we want what we want what we want free kashmir our demand free kashmir our demand free kashmir our demand free kashmir foreign forces out out foreign forces out out occupied forces out out killer forces out out killer forces out out foreign forces out out foreign forces out out what we want ہر کشمیل ہر کشمیل موسیقی 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 زرزور سے بولے بچے بولے بڑے بولے مائے مولی ہم کیا چاہتے زرزور سے بولے زرزور سے بولے زرزور سے بولے ہم کیا چاہتے زرزور سے بولے بچے بولے مائیں بولے زرزور سے بولے ہم کیا چھاتے زرزور سے بولے مل کر بولے What we want What we want What we want Our demand Our demand No justice No justice Killer forces کنر فورسی فام کشمیر Thank you جی آپ جہاں پہ آئے ہیں ویلکم کرتے ہیں تمام حباب سے اگزارش ہے کہ تھوڑے قریب قریب آجیں جو اس طرف کھڑے ہیں آسم صاحب اس طرف آجیں سارے لوگ پروگرام کا بقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کریں گے اس کے لیے میں اسنین محمد سے اگزارش کروں گا کہ وہ آئے اتراوت اکران مجید پیش کریں اسنین محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل الم يجعل قیدهم في طدلیل وَعَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا عَبَابِيل تَعْرَيْهِمْ بِهِ جَعْرَةٍ مِّن سِجِّل فَجَعَلَهُمْ قَعَصْفٍ مَّأْكُولِ صدق اللہ العظیم اس کے بعد میں جناب وکیل صاحب سے اگزارش کروں گا کہ وہ سٹیج کی طرف آئیں اور آپ نے خیالات کا اظہار کریں آج کے پروگرام کے حوالے سے جناب سردار وکیل صاحب الرحمن الرحیم میرے انتائی قابل اترام ساتھیوں دوستوں بزرگوں عزیزوں اسلام علیکم آپ سب لوگوں کی بہت بہت مربانی شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائیں اپنے قیمتی وقت نکال کر ہم آپ کو دل کی اتھا گھرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں ہم جس مقصد کے لئے یہاں آئے ہیں ہمارا جو ملک ریاست جمہو کشمیر ہے اس پہ دو غاصب ملکوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ہم یونیٹی نیشن کے سامنے یہ اتجاز کرتے ہیں اور یونیٹی نیشن سے کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ جو انیس سو انچاس میں کشمیریوں سے جو وعدہ کیا تھا اس پہ آمن کیا جائے اور رائشماری کا حق دیا جائے اور انڈین فورسیز اور پاکستانی فورسیز کو کشمیر سے نکالا جائے ہمارے دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ یاسین ملک صاحب کو اور جتنے بھی مقوضہ کشمیر میں جینوں میں مند ہیں ان سب لوگوں کو رہا کیا جائے میں اس سٹیج کے وساطت سے عالمی برادی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ظلم کشمیریوں کا ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے جو بر بر یہ تو ہو رہی ہے وہ آگے بڑھ کر کشمیریوں پر جو ظلم ہے اس کو کشمیریوں سے نجات دلائیں اور میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہندوستان کی اور پاکستانی فورسیز کو یہ پابند کیا جائے کہ یہ کشمیریوں کو کشمیریوں پر ظلم کر رہے ہیں جبر کر رہے ہیں اس سے خلاص ہی ملے میں اسی پر اتفاق کروں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا تینکیو سو مچ یہ تھے جناب وکیل صاحب ہم کشمیری ستر سالوں سے جو پیسے جا رہے ہیں ظلم و بربریت جو انڈیا اور پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے اس کے خلاف آج ہم یونیٹر نیشن کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے حق میں کیوں آپ نے انصاف نہیں کیا یہ دنیا کے جتنی عدالتے ہیں ان سے کشمیری آج پر ظور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اس کا فیصلہ کیوں نہیں آپ نے کیا اس کے جتنا جرم انڈیا اور پاکستان کی طرف سے کشمیریوں پر کیا گیا ہے اس میں آپ لوگ بھی ملوث ہے اور یونیٹر نیشن بھی ملوث ہے ہم آج اس پرگرام کے وسادت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لئے کشمیریوں کو انصاف دیا جائے اور انصاف کے تقاضی کو پورا کیا جائے اس کے بعد میں جناب خالد محمود مغل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج میں رہے ہیں اور آپ نے خیالات کا اظہار کریں خالد محمود مغل صاحب عوض باللہ میں شیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم حب الوطنی مینار ایمان وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا عیسیٰ ہے آج یہاں پر میں جتنے میں ایمان ہیں جو ارگنائزر ہیں سبی کا دل کی اتھاگریو سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آج اس پروگرام کے حوالے سے یہ یونائٹن نیشن کے لیے ویک اپ کال ہے کہ پچھتر سیونٹی سک سال ہو گئے ہیں بارس ہو گئے ہیں جو کشمیریوں کے ساتھ آپ نے مطالبہ کیا ہے آکے خود ارادیت کا ابھی تک آپ نے کشمیریوں کا وعدہ وفا نہیں کیا میں آج اس سٹیج کی اوصاست سے جتنی انٹرنیشنل یومین ریس کی ترضیمیں ہیں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ کشمیری اگزشتہ پچھتر سال سے اپنی جانو کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں ابھی تک انہیں انصاف نہیں ملا ہماری دیوان ہے ہمیں انصاف چاہیے جو کشمیری اپنی جانو کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اس کا انہیں صلح دیا جائے کشمیریوں نے پچھتر سال گزرنے کے باوجود انہوں نے نہ کال سلنڈر کیا تھا نہ آج کیا ہے نہ آئندہ کریں گے کشمیریوں جتنے بھی کشمیری ہیں ان سبی سے میں ریکویس کرتا ہوں کہ یہ ایک نیک کاز ہے اگر کسی نیک کاز کے لیے وہاں پر شرکت کرنا یہ اچھا کام ہے تو میں سبی سے اپیل کرتا ہوں کہ فیچر میں جو بھی کشمیر کاز کے لیے آواز دے اپنا اپنے مصروفیات تار کر کے یہاں پر کوشش کریں آنے کی میں اسی کے ساتھ ختم کرتا ہوں ماشاءاللہ جی یہ تھے جناب خالد محمود مغل صاحب ہر کشمیری کا جیسے انہوں نے کہا کہ ہر کشمیری کا فرض ہے اس مہدرتی کے لیے اپنی آواز اٹھونا اور انشاءاللہ ہم کشمیری جہاں بھی ہیں جس ملک میں بھی ہیں جس کونے دنیا کے کسی کونے بھی ہیں ہم مضروم لوگوں کے ساتھ ہیں بعد میں جناب شفیق صاحب سے اگزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا ادار کریں شفیق صاحب اس پاک ذات کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان اور سارے جہاں کا نظام ہے میرے عظیم کشمیریوں میرے غلام دیش کے باشور لوگوں آج ہم اس بڑی بلڈنگ کے سامنے جس کو یونائٹی نیشن کے بلڈنگ کہتے ہیں جس کے قیام کا مقاصد تھا کہ دنیا میں امن قائم کریں گے اور ایشو کو حل کریں گے ان کے سامنے پروٹیسٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک ریاست جمہ کشمیر بھی ہے جو چتر سات سے زیادہ ارسا چکا ہے اس کی ایک راداد اس کے سردھانوں میں گرد علود پڑی ہوئی ہے اور اس کی طرح سے کش نہیں ہو رہا ہے وہ اس کو یاد دہا نہیں کروا رہے ہیں کہ محکوم اور مجبور کشمیری وہ ظلم اور جور کے سامنے سامنا کر رہے ہیں وہ اپنی آزادی کی بات کر رہے ہیں وہ اپنی آزادی کی بات کر رہے ہیں اپنے بہتر مستقبل کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ اقوام متعدہ جیب اس کی طرح کاندر نہیں رہا ہے یہ خوانے غفرت میں پڑا ہوا ہے اور اسے کشمیری کی دیو سے کوئی انسٹرس نہیں ہے مزلون کشمیریوں پہ جبرو تشدد اس کو نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کان سے ملک میں تیہ نکل رہا ہے وہاں پہ کس طرح قبضہ کریں گے یہ جو کماشتین کے سرپرس بنے ہوئے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح ان پہ اپنا قبضہ جمائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہنڈیا ایک بڑی معاشی طاقت ہے ہمارا سنمائے دار ہو جا کے کیسے سنمائے کرے گا اس سے یہ خاموش پڑا ہوا ہے یہ خاموش ہے یہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں لیکن یادہانی ہم ان کو کروا رہے ہیں کہ ریاست جمع کشمیر کے لوگ اپنی آزادی سے کیا کسی طرح غافل نہیں رہیں گے بلکہ اپنی آزادی کی جد و جد جاری اور ساری رکھیں گے اور یہ دعوے کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ صبح اور درکشوں تک ہماری جد و جاری رہے گئی اور ہم یہ جس ساتھ خانوں پر اقراردار ہیں ان کو بھی بارکہ لیں گے یا قومی مطیدہ نے اپنے آنکھوں پر پٹی ڈاری ہے اس کو بھی ہم پٹی ہٹائیں گے اور یاست جمع کشمیر کو ایک آزاد اور مکمل ملک بڑھائیں گے انشاءاللہ اس عظم کا آزاد ہم یہاں پہ ان کے سامنے بھی کر رہے ہیں اور کشمیر کے چپے چپے پہ اور جہاں دنیا بر میں کشمیری رہ رہے ہیں وہ اس چیز کا آزاد کریں کہ آزادی سے کم ہم کسی چیز پر کمپروز نہیں کریں گے ہم آزادی حاصل کر کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ ایک زود در نرانگیے وطوی وان وطوی وان وطوی وان وطوی وان اس کے بعد میں جناب افتخار احمد چودری صاحب سے ایک زارش کروں گا کہ وہ اپنے خیلات کا ازار کریں افتخار احمد چودری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بزرگو دوستو ساتھیوں ہم نائنٹین نائنٹی تھری سے لے کر یہاں آ رہے ہیں مظاہرے بھی کر رہے ہیں اور یونائٹڈ نیشن کو اس کی ذمہ داری بھی یاد دلارے ہیں کہ تمہارا بھی کوئی کام تھا سنا تھا حیسائی انصاف کی بات کرتے ہیں لیکن جو پریکٹیکل ہی لائف میں ہم نے دیکھا ہے یہ بین القوامی برادری جس میں اکثریت ملک جو ہیں وہ اسائی مذہب کے فالو کرنے والے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ جو بہی مانی کی وہ کسی نے کی نہیں دیکھئے چھہتر سال پہلے سے جو قراردادیں منظور ہوئیں ان پر آئی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم یہاں آئے نہیں اور ان کو یاد نہیں دلایا اصل میں وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں انسان ہی تسلیم نہیں کیا اور پاکستان کو کہ آپ کے پاس دو سال کا ٹائم ہے انڈیا اور پاکستان آپ نے اپنی افواج کو باہر ریاض سے جبو کشمیر سے اپنے اپنی کنٹری میں لے جائیں اس کے اندر اندر آپ لے گئے تو آپ سب کے لئے اچھا ہوگا اگر آپ نے دو سال کے اندر اپنی افواج کو اپنی کنٹری میں نہ لے کے گئے تو ہم کشمیریوں نے پھر اپنے اتحار اٹھا لینے ہیں آپ کے پاس دو سال کا ٹائم ہے یہ آر ایڈی میسج آپ نے ریمنٹم کی شکل میں یونیٹر نیشن میں دے دیا ہوا ہے اور آج کے اس پروٹیس کے لحاظ سے یہ دارہ دلیور کر رہے ہیں Erst одну کھ م никогда نے دلیور کر رہے ہیں تارک صاحب اس کے بعد میں علشبہ زرین سے اگذارش کروں گا کہ وہ ستیج کی طرف آئے ہیں علشبہ آپ نے خیالات کا اذار کریں اسلام علیکم we're gathered here to demand deemiliterization and reunification of the state of Jammu Kishmir there's been a lot of ongoing violence and torture towards all kishmiris aspecially مجھے گرہ کرتے ہیں اس سے اس کا اتبان ہے اس کا حضرت ہے نہیں ہے مجھے متسکتا ہے مجھے لوگوں کو زوجہ السلام علیکم اس کا حضرت میں اس کا حضرت محمد کار اور رفت کار وہاں مجھے ہیں وہاں ہمارے ہیں موسیقی امید با چیز کاشمیرا دوری طرح صورت کرنید کمیداتی براشت نہیں رؤید تجاری ہمیں کافی مجلوم لوگا اندابلہ ہمیں رو نے خوبایٰی مجلوم ہے کیاً آمدالا اندابلہ حقین نگذی با انسان اندابلہ اندابلہ امید امید اندابلہ انجاز ملتب حساب اندابلہ انڈابلہ کشمیر میں بھی جزیسے و جنیتی ہیں اور مجھے رویانی کے اندیویزنی کے ساتھ افریاد بھی جنیتی ہیں جب آپ جانتے ہیں اس کے بعد میں رفیق بٹی صاحب اگر اگر ساپنے کے ساتھ اگر اگر پاکتے ہیں پروفیق بٹی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کی اقوام کے اس مرکز کے درمیان کھڑا ہو کر میں آج اقوام متحدہ کے کارپردازوں کو اور اقوام متحدہ کے اندر بیٹی ہوئی قوتوں کو یہ بات بابر کروانا چاہتا ہوں کہ ریاست جمع کشمیر ایک قدیم اور عظیم ریاست ہے اور اس ریاست کی آزادی کا ایک مقدمہ اے یو انو کے مالکان اے یو انو کے اندر بیٹھے ہوئے اس کے سیکٹری جنرل اور اے اقوام عالم کے نمائندگان میں آپ کو یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے رکارٹ پر ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے ریاست جمع کشمیر کی آزادی کا اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کرو ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ آپ نے جو ایک خاموشی ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے اس پر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ریاست جمع کشمیر پر پاکستان کا بھی قبضہ ہے ہندوستان کا بھی قبضہ ہے اور دولوں ملکوں نے ریاست جمع کشمیر کو ایک فوجی چھامنی میں بدل دیا ہے اور ریاست جمع کشمیر کے ڈیڑھ کروڑ عوام جو ہیں وہ ہندوستان اور پاکستان کی افواج کے نرگے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر سال ہم آپ کے دربار پر آ کر آپ کو ذمہ داریاں یاد دلاتے ہیں کہ آپ کا یہ فرض بنتا ہے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اقوام عالم میں وہ قومیں جو عدادی کی جنگ لڑ رہی ہیں اور جائز جنگ لڑ رہی ہیں جس جنگ کو آپ نے تسلیم کر رکھا ہے جن اقوام کے ساتھ جن میں کشمیری بھی شامل ہیں آپ نے کشمیریوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دینا چاہیے یہ آپ کا وعدہ ہے یہ آپ نے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوا ہے میں آپ کی امارت کو دیکھ کر آپ سم ایڈرس کر رہا ہوں کہ آپ غارت کا ہو آپ دنیا کے اقوام کے امن اور شانتی کے مالک بنے ہوئے ہو اور کشمیری اپنی زندگی کی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ کے سامنے کڑے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کے بانیوں نے نیرو نے پٹیر نے گامی نے کشمیریوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ کشمیری اپنے ہی مرضی سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں پاکستان کے بانیوں نے بھی قائد آزم محمد علی جنہ نے بھی اور دیگر پاکستان کے بانیان نے بھی اس اقوام متحدہ کے اندر بیٹھ کر یہ وعدہ کیا ہوا ہے ہماری کاردادیں آپ کے مہام موجود ہیں آپ نے ہمارے ساتھ جو عہد کیا ہوا ہے میں آپ کو وہ عہد یاد دلانے کے لیے آیا ہوں میں اکیلا نہیں ہوں میری ریاست جمہ کشمیر کے لوگ پوری دنیا میں موجود ہیں اور پوری دنیا کے کشمیری آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی ذریعہ داری کو پورا کریں آپ کی یہ مجرمانہ خموشید کشمیریوں کے لیے جان لے رہا ہے ہندوستان اور پاکستان اس آپ کے سگنیٹری ہے آپ کے چارٹر کے دستخطی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ کشمیریوں کو حق کے خدرازیت ملنا چاہیے یہ ہمارے ساتھ سٹینڈنگ وعدہ ہے اور آپ نے ہمارے لیے قراردادیں پاس کی ہوئی ہیں میں پوچھتا ہوں وہ قراردادیں آپ کی کدھر آئے وہ کیوں آپ نے پاس کی ہے وہ کس کے لیے پاس کی ہے جن کے لیے قراردادیں پاس کی ہوئی ہیں وہ غلامی کی زندگی تصل کر رہے ہیں اور آپ یہاں آ کر ہر سال مجموع لکھا کر اپنے اپنے مقاصد کے لیے یہاں جبا ہو جاتے ہیں لیکن جو آپ کی کومکمنٹ ہے جس کے لیے یہ ادارہ بنا ہوا ہے کیا آپ نے کشمیریوں کے ساتھ وہ وعدہ پورا کیا ہے ہم آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں ایک سوالیا نجان ہے بتائیے ہمیں اقوام عالم کے کار پر داداؤ میں امریکہ کی حکومت کو بھی اس سٹائی سے کہنا چاہتا ہوں میں امریکہ کی کانگریس پر بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھائے ورنہ جنوب مشرقی ایشیا کے امن کی کوئی گرانٹی نہیں ہے ہم کسی کو یہ گرانٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ ریاست جمہ کشمیر کے لوگوں کو ان کا بنیادی حق کے ارادیت ہوگا نہ سوڈ ایشیا میں ہوگا نہ یورپ میں ہوگا نہ قوام متحدہ میں ہوگا پلیز ہماری اپیل ہے ریکوست ہے کہ ہمارے ساتھ کیا گیا وعدہ نبھائے جائے صاحب آج اس پرگرام جو جنیٹر نیشن کے سامنے ہو رہا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس سوئے ہوئے جنیٹر نیشن کو جگھائیں کہ کشمیریوں کا ستر سال سے جو مسئلہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی دنیا سوچے اس کے بارے میں بھی اقوام عالم کو خیار رکھنا چاہیے سٹیج میں آئیں اور آپ نے خیالات کا اضار کریں اجاز صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ اعتماع ہم سب کشمریوں کے لیے باعث فخر ہے کہ ہم ایک اس سٹیج پر متحد ہیں کہ جمعو کشمیر کا مسئلہ یونیٹی نیشن کی قرارتہ دوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم کشمیر کو جو ہماری فورٹی سیون سے جو پہلی پوزیشن اس پر بھال کیا جائے دونوں ممالک وہاں سے اپنی آر لیز جو انہوں اس کو ویڈرا کریں اور جمعو کشمیر کی عوام کو آزادی سے رہنے کا حق دیں لیکن دونوں ملکوں نے بزور طاقت وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنا تسلط قائم کر رکھا ہے ہم یہ بلکل قبول نہیں کرتے اور ہم آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں اور یہ یونیٹی نیشن سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آزادی کا حق دیا جائے اور دونوں ملکوں کو وہاں سے اپنی افواج جو ہے وہ نکالنے پر اس کو فورس کیا جائے اور ہم کو اپنا حق دیا جائے میں تمام بھائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں آئے ہیں اسی طریقے سے ہم نے جو مل کے چلنا ہے اور بھائیمی جو ہے وہ متوکہ فیصلوں سے جو ہے آگے بننا ہے اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ ہم اپنی منزل حاصل ضرور کریں گے وہ ٹائم قریب آ رہا ہے اگر ہم اطاعت سے آگے بڑھیں اور ایک منظم طریقے سے آگے بڑھیں اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ہم دونوں ملکوں سے آزادی آصل کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد میں جناب راجہ مختار صاحب سے ایک زارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں راجہ مختار صاحب عوض باللہ میں نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اپنا کافلہ عظم اور یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے راستہ وہاں سے نکلے گا اے وطن کی مٹی ہمیں ایڈیا رگنے دے ہمیں یقین ہے والے سے جو باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میری کوئی تاریخ والے سے گفتگو نہیں ہونی چاہیے لیکن پچھلے پینتیس ساتھ سے اس جگہ پر آ کر ہم مظاہرے کرتے رہے لیکن آج جو سٹریٹ پاور جو کشمیری یہاں جمع ہوئے ہیں تو اس کا اندازہ ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا ہم مل کر جب اس جگہ آئیں گے یہ نیوی آگ اور ٹرائی سٹیٹ اور پھر نفیہ کے جو لوگ یہاں ہیں فیملی کے ساتھ میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا دیکھیں یہ تاریخ ہے تو چلتی رہیں گی لیکن ہمارا شو جو جس طرح ایکشن کمیٹی نے ایک سٹریٹ پاور بنائی ہے اور میدان میں آئے اور اپنے حقوق منوائے اسی طرح نیویہ کے اندر ہمیں مل کر جب بھی کوئی پروگرام کے لیے اعلان کیا جائے یا پروٹسٹ کے لیے کال دی جائے تو سارے کام اپنے چھوٹ کر آپ آئے اور مل کر یہاں آواز بنے ان مظلوم بہن بہنیوں کی جو جیلوں کے اندر بند ہیں اور جو آپ کا انتظار کر رہے کہ آپ بہاں نکلیں گے اور کشمیر کے لیے آواز بلند کریں گے اور کشمیریوں کے لیے آپ کھڑے ہوں گے یہ قربانیاں یہ رائے گاہ نہیں جانے دیں گے تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا جتنے بھی میرے سینئر یہاں بیٹھے ہیں انہیں نے گفتوں کو کر لی ہے میں شفیق صاحب اور سردار وقیل صاحب اور پروفیسر بڈی صاحب اور سردار راشد صاحب اور زہرین صاحب کا شکریہ داکھتا ہوں کہ انہیں نے قاسم کھوکر صاحب جو اس پوری مجمع کا جانے وہ لیڈ کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی نمائندی کے اندر انشاءاللہ یہ قائم رہے گا سرسرہ اور جب بھی کال دی جائے اسی طرح آپ آئیں اور اسی طرح مل کر آپ اپنی آواز بلند کریں انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا اور ہم ایک آزاد اور ریاست کے حصیتے رہیں گے جس طرح باقی ملکوں کا حق ہے اور باقی جو دنیا کے لوگ ہیں جو ان کا بنیادی حق ہے اسی طرح ہمیں بھی اس حق کے لیے لڑائی لڑیں تو آپ معیوس نہ ہو آزادی کے لیے ایک آزار جنگ بھی لڑی جا سکتی ہے دو سو سال بھی لڑی جا سکتی ہے یہ آپ نے اسرائیلڈ کو دیکھا کہ اسرائیلڈ کا نقشہ دنیا سے ختم ہو گئے تھا لیکن وہ پھر عباد ہو گیا ایک طاقت بن گیا تو کشمیری بھی انشاءاللہ یہی طاقت بنیں گے میں شکریہ ادا کرتا ہوں رنجل صاحب کا اور باقی تمام میڈیا کا تو تھینکیو سو مچ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ پھر بھی اسی طرح آتے رہیں گے تھینکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم موززین موززین کشمیری دوستوں اور بینوں اور بھائیوں ہم آج ادھر کٹھے ہوئے ہیں یونائٹی نیشن کے سامنے اس بات کا آدھا کرنے کے لیے کہ جب تک کشمیری اپنے خونی لکیر کو جو ان دونوں کشمیروں کے درمیان ایک لکیر ڈال دی گئی ہے اس کو ختم نہیں کریں گے تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے کشمیر کا مسئلہ کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ نہیں ہے یہ بالکل ایک سیمپل سا مسئلہ ہے کہ دو ملکوں نے انڈیا اور پاکستان نے نائٹین فورٹی سیون میں کشمیر کے اندر اپنی اپنی فوجیں داخل کر کے اس کو دو عصوں میں تقسیم کر دیا اور اس پر قبضہ جمع کر بیٹھ گئے ہیں اور کس حرب پچھلے ہی پچھتر سال سے کبھی ایک ہیلے بہانے سے وہ اس قبضے کو دوام بخش رہے ہیں اور اس کو حضم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے خیال میں کشمیر کے مسئلہ کا ایک بالکل سیمپل حل ہے اور اس حل پہ دونوں انڈیا اور پاکستان نے یونائٹین نیشن کے اندر سائن کی ہوئے ہیں انہوں نے سگنیچر کی ہوئے ہیں اور انہوں نے اس پر حمادہ کی ظاہر کی ہوئی ہے کہ ہم کشمیر کے علاقے سے انڈیا اور پاکستان اپنی فوجیں نکالیں گے تو ہم آج یونائٹین نیشن کے سامنے ان یونائٹین نیشن کے سیکرٹین جنرل صاحب کو ایک لیٹر بھی لکھا ہے اور اس میں مطالبہ کیا ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان کی جو آرمیز ہیں ان کو کشمیر سے نکالنے پر مجبور کریں اور آپ کے لئے گا ہے اپنی کشمیری سے نکالنے پر مجبور کریں انڈیپننٹلی ڈیپیسپلی اور پیسپلی میں آپ سب دوستوں کا جو جہاں پر آئے ان سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں اپنی بہنوں کا اپنی بیوی کا اپنی بیٹی کا سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا بکر نکال کے ہمارے ساتھ ادھت شامل ہوئے تاکہ وہاں کے لوگ آزہ دانا اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں ہمارا یہ مطالبہ ہے یونائیٹڈ نیشن سے کہ فل فور پاکستان اور ہندوستان کو اپنی اپنی فوجیں کشمیر سے نکالنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کیونکہ کشمیر میں پوری دنیا میں اتنی زیادہ آرمی کسی بھی ریجن میں نہیں ہے موسٹ میلٹرائزڈ ریجن کشمیر ہے اس وقت جہاں پر ہر دیس بندوں کے اوپر ایک فوجی مسلط ہے ہر دیس بندوں کے اوپر ایک فوجی مسلط ہے اور کشمیریوں کو آزہ دانا نہ کہیں آنے جانے دیا جاتا ہے اور نہ ہی کشمیریوں کی جو وسائل ہیں ان پر کشمیریوں کا کوئی اختیار نہیں ہے ان کو کشمیریوں کو کوئی اختیار نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنے وسائل اپنی دھرتی کے لیے اپنے ملک کے لیے استعمال کریں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان میں جو کشمیر پروپرٹی ہے پاکستان کشمیر پروپرٹی کو بیج کرنے وہ پروپرٹی حضم کرنا چاہتا ہے ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں اور پاکستان اور انڈیا دونوں سے یہ مطالبہ ہے اقوام مدین طاقت سے یہ مطالبہ ہے کہ ان دونوں کو اس بات پر راضی کیا جائے مدبور کیا جائے کہ وہ اپنی آرمی وہاں سے نکالیں اور کشمیریوں کو آزادانہ رہنے کا آزادانہ ایک مصرے سے ملنے کا مطا دیا جائے تاکہ کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکے کشمیر بنے گا خود مختار انشاءاللہ شکریہ جائے اپنے وطن کے لیے اپنے دارتی ماں کے لیے آواز آئی جب بھی کوئی کشمیریوں کا پرغام ہو تو میں سب سے اپیل کروں گا کہ وہ یہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ اپنے وطن کے لیے اورا ہے کشمیریوں کے ساتھ جیوی کشمیری جائے اورات اپنے وطن کشمیریوں کو موسیقی۔ ہمارے amiga Entertainment یہ ہے ہاتھیں ڑکے تو ہاتھ اگر کشمی ٹی وی نیو یارک امریکہ